اللہ ہمینے شیط وانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب ہی کیا تو جلدی سے اپنی اس بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو باستانی آپ کو مل سکے اور اگر آپ عملیات میں آنا چاہتے ہیں تو اپنی اس بہن سے ضرور پہلے آپ استخیارہ کروائیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے سکے ویسے آپ عمل جب تک آپ کے ساتھ استاد ہی نہ ہوگا تب تک آپ عملیات نہیں سیکھ سکتے میں اپنے بھائیوں سے جو بہت چاہتے ہیں کہ عمل مطلب کے کرنا یا سیکھنا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور سیکھیں عملیات سیکھیں لیکن طریقے سے جو طریقہ ہے وہ اختیار کریں نمبر دو دوسرا اگر آپ کو اور کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے کسی سے بات نہیں کر سکتے تو تکل کامی اور بھروسہ کر کے اپنی اس بہن سے بات کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بہن آپ کی مدد کرے گی آپ کے لئے عمل خود بھی کرے گی آپ کو سپورٹ کرے گی آپ کا ساتھ دے گی آپ کے لئے دعا اور مدرسے بھی الحمدللہ ضرور دعا کروائی جائے گی لیکن آپ کو تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں بھی آپ پس مطلب چاہیے ہوتا ہے عمل میں اپنے پیاروں کو کارنے کا جن کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں ان کو مسخر و تسخیر کرنے کے لئے آپ کو جو ہے اپنے پیاروں تک پنچانے کے لئے میں انشاءاللہ بھرپور آپ کا ساتھ بھی دیتی ہوں دیتی رہوں گی اور دعا خیر بھی کروں گی آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت لا جواب ہے لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثوں سے شروع کرتے ہیں جو میرے دل میں ہوتا ہے میں آپ تک پنچا دیتی ہوں لیکن آپ جو بھی آپ کی دل میں کوئی پریشانی کوئی تکلیف ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو ضرور بتائیں مجھ سے جہاں تک ہو سکا آپ کی بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی آج ابھی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روس علیہ وسلم نے شرا فرمایا جس رات مجھے مراج ہوئی میں نے جنت کے دروازی پہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا سواب دس گنا اور کرز کا سواب اٹھارہ گنا میں نے حضرت عبراہ علیہ السلام سے دریافت کیا کیا سبب ہے کہ کرز کا درچہ صدقے سے بڑھ گیا انہوں نے کہا سائل کے پاس مال ہوتا ہے اور پھر بھی سوال کرتا ہے جبکہ کرز لینے والا حاجت کی بنا پر کرز لیتا ہے تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھیں جو آپ صدقہ کرتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے وہ تو اللہ کی راہ میں لگتا ہی لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن جس نے کرز دیا ہوتا ہے نا تو جتنا وہ کرز میں طویل وقت کرتا ہے اتنا اس کے درجات بلند ہو جنت میں تو آپ نے کسی کو ایک ربیہ بھی دیا ہونا تو دیر کیا کرے لینے میں تاکہ آپ کے درجات بلند ہو تاکہ اللہ پاک آپ سے خوش ہو تو اس چیزوں کا تھوڑا چھوٹے چیزوں کا آپ خیال رکھیں تو انشاءاللہ میں کہتی ہوں آپ کو جنت میں جگہ جنت میں گھر بنائے سے کوئی نہیں روک سکتا جس نے روزے دار کو روزہ افتار کرایا یا کروایا اس سے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا روزے دار کیلئے ہوگا اور روزہ یا روزے دار کے عجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی حالانکہ اس نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوا لیکن اللہ کی رحمت اور برکت اتنی بلند ہے کہ لو اس کا کھانا کھلا دیتے ہیں یا اس کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اللہ پاک اس کی رحمت کے بدلے اس کے روزے کے بدلے اس کا بھی روزہ نہ ہوا وہ کمول کر لیتے ہیں سبحان اللہ تو جنت میں عالی مقام عالی درجے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لئے درجے بنائے تو جنت میں عالی درجے مقرر کی ہوئے آج کا وظیفہ بہت پیارا بہت لا جواب ہے شتید ترین چاہت محبت اپنی پیاروں کو پانے کی طلب تسخیر مسخر کرنے کے لئے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے اپنے پیاروں کو جو بہت زیادہ ناراض ہوں جنہوں نے آپ کو ہرٹ کیا ہو بہت زیادہ تکلیف منچائی ہو تو اکس دفعہ زیادہ ان کے دل پر شیطان بہت زیادہ غالب آ جاتا ہے تو وہ آپ کی بات کو سنتے نہیں سمجھتے نہیں آپ کی فریاد کو نہیں سمجھتے سنتے تو تب ہی عمل کیا جائے تو بہت موت بر ہے ہسپرن وائف میہ بیوی کے لئے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے نمبر دو اگر کسی کے گھر میں رشتوں مطلب کہ رشتیں نہ آتے ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ یہ وظیفہ تب بھی کیا جا سکتا ہے اتنا عالی وظیفہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا اگربتی آپ نے لینی ہے چار اگربتی ان اگربتی کے جو اوپر مطلب کہ جو مسالہ سے لگا ہوتا ہے جو پاورڈر سے لگا ہوتا ہے وہ سب آپ نے چھوڑیے کی مدد سے کسی چیز کے لئے سے اتار لینے ہیں وہ اتار کر آپ نے کسی کاغذ میں رکھ لینے ہیں اس کاغذ میں اپنا نام اپنی والدہ کا نام علا خوب اور جس کے لئے یہ کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اگربتی میں کم از کم چار قسم کے پھول ہوتے ہیں اگربتی غلاب والی منٹ ہے کسی بھی شواب سے آپ پتہ کیجئے گا غلاب والی اگربتی آج کل بہت زیادہ عام ہوگی ہے اگربتی اگر غلاب والی مل جائے تو بہت باکمال ہے تو وہ آپ لے لیں ٹھیک ہے یہ اپنی طریقہ کرنا ہے اگر فرض کریں کہ اگر آپ کو اگربتی کی خوشبو پسند نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اگربتی کی خوشبو پسند نہیں ہے تو آپ کو میں ایک اور طریقہ بتا دیتی ہوں یا آپ کی فرامنی میں برز میں پرابلم ہو سکتی ہے یا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر اگربتی کا استعمال کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کاغذ لے لینا ہے بلکل صاف شفاف کاغذ لیں اس کے پر نام لیکھیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام بی ما بسم اللہ یا آپ بیشہ کہ آپ بسم اللہ رہنے بس اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کا نام جس کو آپ زخرا تسخیر کرنا چاہتے ہیں اس کا اور اس کی والدہ کا نام اب اس کو آپ نے پورے کاغذ کو اتر سے موتر کر لینا ہے اتر غلاق کا وہ تو باکمار کوئی سبیتر لگ جائے گا کوئی مسئلہ نہیں اس کاغذ کے پر سارے کاغذ وہ اتر سے موتر کر کے آپ نے نام لیکھیں اب اس کے پر آپ نے تصور میں وہ کاغذ الگ تیار ہو گئے اب آپ نے پڑھائی کرنی ہے کم مرس کم اکتالیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا کیا ہے سورہ اخلاص ٹھیک ہے پھر اکتالیس مرتبہ سورہ کوسر ٹھیک ہے اب تین مرتبہ الحمدل شریف تین مرتبہ آیت الگرسی اول آخر تین دن مرتبہ دروش شریف بسم اللہ بڑھ کے شروع کریں عمل عمل کا ٹائم جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوتی ہوں عشاء تحجد مغرب دن پیر اتوار جمعہ جمعہ بود ٹھیک ہے یہ دن ہے پاک صاف ہو کے باوضو ہو کے تو عمل کریں اب آپ نے وہ جو آپ نے بنائی ہے اگر بتی ہے یا پھر آپ نے مقاگز بنائے آپ نے صبح اپنی عمل کو مکمل کر کے پڑھائی مکمل کر کے تصور ملا کے دم کر کے آپ نے بس صبح اٹھ کے تو وہ مقاگز رات کو اپنے تکی کی نیچے رکھ لیں یا اپنے پاس رکھ لیں ٹھیک ہے آپ رات کو اپنے پاس رکھ کے اس کو سوجیں صبح اٹھ کے تو اس کو جلا دیں کاغس کو جلا دیں آگ لگا دیں ایک دن کا عمل ہے تو فوراً جس کو مسخر اور تسخیر کریں گے فوراً حاضر ہوگا یہ تو آپ سے فوراً رابطہ کریں اتنا بیچے ہو جائے جیسے اس کاغس کو آگ لگتی اپنا بہت زیدہ خیال لگ اور عمل کرنے سے پہلے